آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سپاہی آزاد سپاہی کے خبر وشیش میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں راکیش سنگھ فلم جگت کا ٹائگر سلمان خان کو پانچ سال کی سزا جودپور کے سنٹرل جیل بھیجے گئے کالا ہرن شکار ماملے میں بیس سال بعد ہوئی سزا سیف علی خان، نیلم، تبو اور سنالی بیندرے بری سزا سنا رہے تھے جج دیوار کے سہارے کھڑے تھے سلمان لنچ کے دوران سلمان کی دونوں بہنے کوٹ روم کے باہر کیلری میں فون پر بات کر رہی تھیں سلمان کرسی پر اکیلے بیٹھے تھے لنچ کے بعد جج ڈائس پر آئے اور سلمان خان کرسی سے اٹھ کر دیوار کے سہارے کھڑے ہو گئے بہنے بھی سلمان کے ساتھ کھڑی ہو گئیں جج کے فیصلہ سنتے ہی ان کی دونوں بہنے رونے لگی وشنوی سماج نے فیصلے کے بعد خوشی میں نعرے بازی کی اور بری کیے گئے لوگوں کے خلاف اپیل کرنے کی بات کہی بیس سال پرانے کالے ہرن شکار ماملے میں دوشی فلم اپنیتہ سلمان خان کو پانچ سال کی سزا سنائی گئی ہے ساتھ ہی کوٹ نے ان پر دس ہزار روپے جرمانہ بھی لگایا ہے سلمان کو جودپور سینٹرل جیل بھیج دیا گیا ہے سلمان کے وکیل نے جودپور سٹیشن کوٹ میں زمانت کی یاچی کا دائر کر دی ہے جس پر شکروار کو سنوائی ہوگی وہیں سبودوں کے ابحاؤں میں انہیں پانچ آروپیوں کو بری کر دیا گیا ہے سزا کے سمیہ سلمان خان کی دونوں بہنے ارپیتہ اور الویرہ بھی ان کے ساتھ موجود تھیں سزا ملتے ہی دونوں بہنے روپڑی کوٹ میں سزا پر بحث کے دوران سلمان کے وکیل نے کوٹ سے کہا کی کم سے کم سزا دی جائے لیکن سرکاری وکیل نے سلمان خان کے لیے چھ سال کی سزا کی مانگ کی تھی سلمان خان کو پانچ سال کی سزا سنائے جانے کے بعد انہیں حراست میں لے لیا گیا ہے سلمان خان کو لے کر پولیس جودپور سینٹرل جیل پہنچی وہاں پر ان کا میڈیکل ٹیسٹ کرائے گیا جودپور جیل کے ڈی آئی جی وکرم سنگھ نے کہا کہ فیصلے کے مدے نظر جیل میں سرکشہ کے چاک چوبند انتظام کیے گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ سلمان خان کو جیل میں وہی کھانا دیا جائے گا جو انیہ قیدیوں کو دیا جاتا ہے معلوم ہو کی کالا ہرن شکار ماملے میں فلم ابھینتہ سلمان خان سیف علی خان ابھینتری نلم، سنالی، تبو اور ایک انیہ ستھانیا ناغرک آروپی ہیں اس معاملے میں انتن بحث 28 مارچ کو ہوئی تھی اس کے بعد سی جے ایم غرامیر دیو کمار خطری نے ان آروپیوں پر اپنا فیصلہ سرکشت رکھ لیا تھا چونکہ سلمان خان کو پانچ سال کے سزا سنائے گئی تھی اس لئے اب انہیں سیشن کورٹ سے زمانک ملے گی سیشن کورٹ میں اپیل دائر کر سزا سسپنڈ کرانی پڑے گی لیکن جب تک سیشن کورٹ سے سزا سسپنڈ نہیں ہوگی تب تک جیل میں رہنا پڑے گا ابھینتر سلمان خان کو وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ کے تہت دوشی قرار دیا گیا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ سلمان خان کو ہرن کے شکار ماملے میں عدالت تک گھسیٹنے والے سموہ وشنوی سماج کے نام سے جانا جاتا ہے یہ سماج پریہ ورن کے پتی اپنی شردھا کے لیے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے اتحاس کی کئی کہانیوں کو دیکھیں تو اس سماج کے سدسیوں نے پیڑ پودھوں اور پشوں کی رکشہ کے لیے اپنی جان تک دے دی ہے سلمان خان کو سزا ملتے ہی وشنوی سماج نے خوشی جتائی وشنوی سماج کے پردیش اکھاکش رام پال بھواد نے کہا کہ ہم فیصلے کا ادھیان کریں گے اس کے بعد بری ہوئے آروپیوں کے خلاف اپیل کریں گے ادھر سلمان کی وجہ سے فلم میکرز کے 385 کروڑ روپے داؤ پر لگ گئے ہیں اس میں ریس 3 میں 100 کروڑ بھارت میں 200 کروڑ شوٹنگ شروع ہونا باقی ہے اور دبنگ 3 میں 85 کروڑ شوٹنگ شروع ہونی باقی ہے آئیے جانتے ہیں اس ماملے میں کب کیا ہوا ستمبر 1998 کو کالے ہران کے شکار کیے گھٹنا ہم ساتھ ساتھ ہیں فلم کی شوٹنگ کے دوران ہوئی آروپ ہے کہ سلمان خان سیف علی خان تبو سنالی بیندرے اور نیلو جوتھپور کے پاس تنکانی گاؤں گئے تھے اور وہاں ان لوگوں نے دو ہرانوں کا شکار کیا تھا حالانکہ لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تھا اس کے بعد یہ جپسی میں بیٹھ کر فرار ہو گئے تھے اس وقت ایک ستھانیا ٹریول ایجنٹ بھی ان کے ساتھ تھا 2 اکٹوبر 1998 کو اس ماملے میں راجستان کے ون ویبھاک نے شکار کی جس میں سلمان خان سمیت ساتھ لوگوں کو آروپی پنایا گیا اس میں سیف علی خان سنالی بیندرے نیلنگ تبو دشن سنگ اور دینیش گاورے شامل تھے وہیں چار چشمدیت کے نام بھی درش ہوئے تھے اس میں چھوگا رام بھونم چند شورا رام اور مانگی لال شامل تھے 9 نومبر 2000 کو سی جے ایم کورٹ نے اس ماملے کا سنگیان لیا اور سنوائی شروع ہوئی 19 فروری 2006 کو کالے ہرن کے شکار کے ماملے میں سبھی آروپیوں پر آروپ تائے کیے گئے مگر دیفنس کے طرف سے سیکشن کورٹ میں پنر ویچار یاچکہ لگائی گئی وہیں پروسیکیوشن نے ہائی کورٹ میں اپیل کی اسی وجہ سے ساتھ سال تک ٹرائل رکا رہا 23 مارش 2013 کو ٹرائل کورٹ نے سبھی آروپیوں پر دوبارہ آروپ تائے کیے 23 مائی 2013 کو سی جے ایم کورٹ نے اس ماملے کی دوبارہ سنوائی ہوئی ٹرائل کے دوران 28 گواہ بیانوں سے پلٹ گئے 13 جنوری 2017 کو کورٹ میں گواہی پوری ہوئی 27 جنوری 2017 کو سبھی آروپیوں نے کورٹ میں پیش ہو کر اپنے بیان درج کرائے 13 ستمبر 2017 کو ابھی یوجن پکش نے ٹرائل کورٹ میں انتیم بحث شروع کی 28 اکٹوبر 2017 کو بچاو پکش کی طرف سے انتیم بحث شروع ہوئی 24 مارش 2018 کو ٹرائل کورٹ میں دونوں پکشوں کی بحث پوری ہوئی 28 مارش 2018 کو کالے ہرن کے شکار کے ماملے میں ٹرائل کورٹ نے اپنا فیصلہ سورکشت رکھا 5 اپریل 2018 کو کالے ہرن شکار ماملے میں دوشی فلم ابینیتہ سلمان خان کو پانچ سال کی سزا سنائی ہے ساتھی ان پر دس ہزار روپے جرمانہ بھی لگایا ہے اب تک کتنے ماملوں میں سزا سنائی اور کتنوں میں باقی ہے آئیے جانتے ہیں کانکڑی گاؤں کیس اسی کیس میں سلمان کو گروہر کو دوشی چھے کو سی جے ایم کورٹ نے پانچ سال کی سزا سنائی تھی سلمان ہائی کورٹ گئے پچیس چولائی دوہزار سولہ کو انہیں بری کیا گیا راجہ سرکار نے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی ہے بھوادھ گاؤں کیس اسی کیس میں سی جے ایم کورٹ نے سترہ فروری دوہزار چھے کو سلمان کو دوشی قرار دیا اور ایک سال کی سزا سنائی ہائی کورٹ نے اس معاملے میں بھی سلمان کو بری کر دیا ہے راجہ سرکار نے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی ہے فارمز کیس اسی کیس میں 18 جنوری دوہزار سترہ کو کورٹ نے سلمان کو بری کر دیا تھا راجہ سرکار نے اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کی ہے سلمان نے 20 سال میں 18 دن جل میں کاٹے ہرڑ شکار کے تین معاملوں میں سلمان پولیس اور جیوڈیشل کسٹڈی میں 18 دن جل میں رہ چکے ہیں 6 دن ون ویفاگ نے 12 اکٹوبر 1998 کو حراست میں لیا تھا 17 اکٹوبر تک جل میں رہے 6 دن گھوڑا فارم معاملے میں 10 اپریل 2006 کو سلمان کو لور کوٹ 26 سے 31 اگست 2007 تک سلمان جیل میں رہے آج کے خبر روشیش میں بس اتنا ہی دیش دنیا کی باقی خبروں کے لیے آپ پڑھتے رہیے اپنا حلوک پریہ دانک اخبار آزاد سپاہی اور آپ امارے اس یو کیوب چینل کو سبسکرائب کریں جوڑے رہیے آزاد سپاہی سے دھنیا